عوض بللہ امیل شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام میڈیا کا مشکور ہوں آپ کو پتا ہے ہم نے جب سٹارٹ میں کوٹا سے پریس کانفرس کی تو تمام کوٹا کے میڈیا کا جنہوں نے ہماری آواز آل آمانوں تک پچائی اور اس کے بعد ہاں جب ہم نے انتیس کو پنجاب سمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا تھا اس میں گورنمنٹ پنجاب نے جو کسانوں کے ساتھ ظلم کیا اٹھائیس کی رات کو ہماری گرفداریاں شروع کر دی اور ہماری کسان کی تحاد کی تنظیم کے لوگوں کو ساری رات اٹھائیس کو گرفداریاں رہی رات کو اٹھائیس کی صبح کو اور انتیس کو جب ہم بڑی مشکل سے بسوں پہ کوچوں اور کوسٹوں پہ کیوں کہ جی ٹی روڈز اور موٹر وزز پہ ٹوٹل انہوں نے بند کر دیئے اور جو ہماری کوچ یا کوسٹر یا لوگ کسان تحاد کی آرے تھے ان کو وہ پکڑتے تھے اور بند کر دیتے تھے بڑی مشکل سے ہم داتا دربار پہنچے اور وہاں سے ہم نے پرامن ریلی لے کے جی پیو جب ہم پنجاب سمبلی کی طرف جا رہے تھے جی پیو چوک پہ پہنچے تو میں حران تھا ہم بالکل پرامن جا رہے تھے تو پنجاب گورنمنٹ پنجاب پلیس نے اتنی طاقت کے ساتھ اور ہم پہ جو لاتی چارجر تشدد کیا جس میں کسانوں کے بچے تھے بیٹیاں تھی بزرگ تھے انتخاب سے زیادہ ظلم کیا میں کہتا ہوں کہ ایسا ظلم میں نے کبھی کبھی مارشلہ لامے بھی ظلم نہیں دیکھا کسانوں پر خاص کر ہوتا ہوا جو پنجاب گورنمنٹ نے انتیس کو ہمارے ساتھ ظلم کیا اس کے بعد ہماری گرفتداریاں ہو گئی ہم لوگوں ہمارے کسانوں کو گرفتدار کر لیا جس میں کچھ لوگ زخمی بھی تھے جس میں بیٹیاں اور تقریباً سات آٹھ آٹھ سال کے بچے بھی تھے اور پھر بڑی مشکلوں کے اس میں کچھ زخمی تھے اس وجہ سے رات کو ایک بجے کے قریب ہمارے کسانوں کو انہوں نے ریلیز کیا اور کچھ صبح جیلوں میں جو چلے گئے تھے وہ ہم نے بڑی مشکل سے صبح جیلوں سے لیے اور کچھ لوگ ابھی بھی پنجاب کے کچھ جیلوں میں کوئی نظر بند ہے کہ نہیں کہ ورینٹ گرفتداری ہیں اور کچھ گرفتدار ہیں اور میں پنجاب گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں اور فیڈل گورنمنٹ سے کہ کسان آپ سے مانگنے کیا آیا تھا جس پہ آپ نے ہم پر ظلم کیا ہم آپ سے یہ کہنے آئے تھے کہ جو گندم کا ریٹ آپ نے انتالیس اور پہ ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ انتالیس اور کی گندم ہم سے خریدے جبکہ یہ ظلم ہے کہ پچھلے سال گندم چار ہزار میں خریدی گئی یوریا ہمیں پینتی سو میں ملی ڈی اے پی نو ہزار کی یونٹ پینتی سو پہ کا ہم نے خریدا اور اس سال جو ہم نے گندم کاشت کی وہی یوریا جو آپ نے بلیک میں بگی وہ چھ ہزار میں ڈی اے پی سولہ ہزار میں یونٹ ستر روپے میں اور ڈیزل کا تو اتنی دفعہ ریٹ بڑھ گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کے بعد جود بھی گورنمنٹ نے ہمارا ریٹ جو پچھلے سال چار ہزار تھا بھی انتالیسوں رکھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے چھ اکر سے زیادہ ذمہ دار سے گندم خریدے گئے نہیں آج تک پنجاب گورنمنٹ فود ڈیپارٹمنٹ نے ایک مند بھی ہم سے گندم نہیں خریدی جنوبی پنجاب خاص کر بھاول پر اور ملتان ڈویزل جو ہے اس کا جو قصان ہے وہ گندم نکالے ہوئے تقریباً اس کو ایک مہینہ ہو گیا ہے لیکن گندم اسی طرح پڑی ہوئی ہے خریدنے والا کوئی نہیں ہے آج میڈیا کے حوالے سے میں پنجاب گورنمنٹ کرکو فیڈل گورنمنٹ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ظلم آپ نے اس دن کیا وہ ہم نے برداشت کیا اگر ہم آگے سے ریاکشن کرتے تو مریم صاحبہ سانیا مارڈل ٹاؤن سے ایک نیا بڑا سانیا پیدا ہو جاتا جس میں کئی قصانوں کی جانے چلی جاتی ہم نے آگے سے ریاکشن نہیں کیا ہم ڈڈے کھاتے رہے ہم برداشت کرتے رہے لیکن ہم نے جو بھی ظلم تھا اس کو کوئی جواب نہیں دیا جبکہ ہمارے قصان طاقتور تھے تعداد میں زیادہ تھے لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ ہم کصان اس ملک کی سلامتی کا زامن ہے وہ ملک کو اس مشکل حالات میں اور اتنے بڑے سانے سے نہیں گزار سکتا تھا پنجاب گورن میں نے تو اپنی پوری کوشش کی اب ہم نے جو علان کرنے جا رہے ہیں اب پنجاب اس جو ظلم ہوا اس کے لیے ہم نے پورے پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں یوم سیاہ منا رہے ہیں پریس کلپ کے سامنے مزارے کر رہے ہیں پریس کانفیس کر رہے ہیں اور ہم اپنے بیٹوں بچیوں اور بزرگوں کو کوئی جو گرفتدار کیا جو مارا اس کے حوالے سے ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں دوسرا ہم نے اگر گورنمنٹ پنجاب نے رات پرائمسٹر نے کوئی ساڑھے بارہ بجے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جس میں پرائمسٹر نے کہا ہے کہ ہم کسانوں آپ سے گندم خریدیں گے اور جو انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی تھی جنہوں نے گندم خریدی تھی اس کے خلاف انہوں نے کوئی کمیٹی کی انگویری آئی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو فوک سکوٹسکوٹی کا جو سیکٹری تھا اس کو چیج کر دیا اور اس نے بنا دیا اور آپ نے نیا لگا دیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ کب آج تک کمیٹیاں بنی ہیں اور وہ کمیٹیوں میں لوگ مر جاتے ہیں لیکن کمیٹیاں کا کوئی ریزلٹ نہیں آتا مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کمیٹی کا بھی کوئی ریزلٹ آئے گا لیکن آپ کمیٹیاں بنائیں ان کو پکڑے جو مرضی کریں وہ آپ کا کام ہے لیکن ہماری گندم جو زمینوں پہ پڑی رول رہی ہے اس کو فرفار خریدیں اگر پنجاب دراؤ گورنمنٹ نے جو کل پرائمس اعلان کیا ہے اگر اس ہفتے میں پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے گندم نہیں خریدی ہم اپنے بچوں کے سبیت ٹریکٹر ٹرالیاں اور اپنی گندم اٹھا کے جو گاؤں کے قریب ہمارے روڈ ہوں گے جو ہمارے جی ڈیز روڈ ہوں گے جو مین ہائی ویز ہوں گے جو ٹریلوے ٹریک ہوں گے اس پہ آکے بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک میاری گندم نہیں خریدی جاتی اور جب تک جو ظلم کیا ہمارے ساتھ اس کی پنجاب گورنمنٹ مافی نہیں مانگ لیتی کل سے ہم نے یہ آتوں کے راج پرائمس نے اعلان کر دیا کہ ہم گندم خریدنے جا رہے ہیں اس لیے ہم یہ ہفتہ ان کو دیتے ہیں اس ہفتے کے اندر اندر اگر گورنمنٹ نے یہ گندم نہ خریدی اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ سے گندم خریدیں گے تو آٹا گریب کو کیسے سستا ملے گا اگر آج کا جو ریٹ ہے اس سے جو پنجاب گورنمنٹ اٹھائی سو میں خرید رہی ہے اس میں روٹی کی قیمت آٹھ ہپے بنتی ہے اگر اٹھائی سو میں جو آج میرے کسان سے گندم خریدی جا رہی ہے اگر اسی حساب سے آگے گریب کو آٹا دیا جائے تو وہ آٹھ ہپے بنتا ہے لیکن فلور مل والا اور میڈل مین آج اٹھائی سو کی گندم خرید کے وہی گورنمنٹ کو کل جب کھلے گی تو وہ چار ہزار کی بیچے گا چار ہزار کی بھی خریدنے کے بعد گندم پھر بھی روٹی کا ریٹ جو ہے نا وہ سولا رمائے بنتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے جی کسانوں ہم آپ کو کیسے پیسے دے دیں ہم گریب کو آٹا کیسے بیچیں گے جی بالکل ایک بھائی کو زبا کر دو اور دوسرے بھائی کو کہو کہ جی یہ آپ کو اس کا زبا کیا ہے جا آپ کو آپ کو ریلیف دے رہے ہیں ہاں آپ نے ریلیف دے رہے ہیں آپ سبسٹی دیں مجھے کھات سستی دیں مجھے ڈیزر سستی دیں آپ تین ہزار کے پر جائے دو ہزار میں گندم خرید لیں آپ جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اس کو آپ چاہ کے برسط بیٹھ جائیں اگر ہمارے اخراجات ہم گندم میں سے آپ سے پرافٹ لے رہے ہیں تو آپ پوری میڈیا کے سامنے آپ ہمیں کہیں کہ کسانوں آپ ظلم کر رہے ہو آپ گندم مہنگی دیتے ہیں جس سے غریب کو آٹا مہنگا ملتا ہے ابھی جو انہوں نے گندم مگواہی ہے باہر سے وہ بتی سو رپے کی مگواہ کے چھالی سو رپے میں مارکیٹ میں بیچی ہے کیا سو ارب سوری ایک سو ارب ڈالر کی جو انہوں نے گندم مگائی ہے تقریبا کوئی پینٹیس ہزار پینٹیس ہزار میٹرک ٹن اور اس گندم کو آپ کو دیکھ لو تو وہ اتنی غیر میاری ہے کہ وہ فیڈیا اور برگیوں کو کھلانے کے لیے تو ہو سکتی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں ہے وہ گندم انہوں نے مافیا کے ساتھ مل کے بیچی جس میں اربوں رپے کمائے اور انہوں نے دس لاکھ کی اجازت تھی پینٹیس لاکھ ٹن خرید لی اور جب کہ پتا تھا کہ گندم کاشت ہو گئی ہے جب گندم کاشت ہوتی ہے تو فوڈ ڈیپارٹمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم اتنے لاکھ اکڑ گندم کاشت ہو گئی ہے تو وہ تو جنوری فروری مارچ کی اینڈ تک شپ لگتے رہے اور جو گیار میاری گندم تھی وہ کسانوں کو وہ بھی چھالی سو میں ہم سے تالی سو میں لی چار ہزار میں لی اور فلور ملک کو چھالی سو کی بیج کے غریب کو آٹا پھر بھی مہنگا بیجتے رہے میں یہ بھی گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ میرا کسان ہی آٹا خریدتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی گندم سٹورج کر لے وہ تو گندم انکالتا ہے آرتی اس کو زمین سے اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس نے سے چھ مینے کا اس کا خرچہ اپنے بچوں کی فیز اپنا کھانے پینے کے لیے اس نے چیزیں لینی ہوتی ہے اور آٹی بھی تیس پرسنٹ ہم پہ سوند لیتا ہے اس چیزوں پہ بھی تو یہ کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کو بند کریں اگر یہ ظلم بند نہ کیا تو جو آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے سے ظلم کیا ہم پہ لاتھی چارج کی ہمارے بچوں اور بوڑوں اور بچوں بیٹیوں کو گرفتدار کیا انشاءاللہ پنجاب سمبلی کے سامنے انشاءاللہ طاقت کے ساتھ پہنچیں گے جیٹی روڈ پہ بھی ریلوے ٹریک پہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریلوے ٹریک بد کر دیں گے ریلوے ٹریک بند نہیں کریں گے ہم ریلوے ٹریک ہوں گے لیکن ریلوے ٹریک ٹرین وہاں رکے گی وہ کسان پلیٹ فارم ہوں گے ان کے پلیٹ فارموں پہ نہیں رکے گی اور جو آٹا ہمارے پاس گندم وافر پڑی ہوئی ہے وہ ہم ان مسافروں کو وہ جو بیٹھ لوں گے ان کو خود کھانا بھی دیں گے اور گندم بھی دیں گے کیونکہ ہماری طرح رہی ہے آپ گندم دیکھیں منڈیوں میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو کوئی پوچھ رہے والا نہیں اس میں گاڑیاں گزر رہی ہیں بار پڑی ہے کوئی ہمارا حال نہیں ہے تو میں گورنمنٹ پنجاب اور سلامہ پریمیسٹر صاحب جو آپ نے رات کو علان کیا ہم اس علان کا جو آپ کا رات کا علان ہے اس کا انتظار کرتے ہیں بنا تو ہم نے آج علان کر دینا تھا کہ دو دن بعد ہم شہرہ بلاگ کر دیں گے لیکن جو رات آپ نے ساڑھے بارہ بجے آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ سے گندم سارے کسانوں سے خریدیں گے اس لیے ہم آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں اگر ایک ہفتے کا اندر گندم نہ خریدی پران تمام جیٹی روڈز ریلویٹ ریک پنجاب نہیں صرف بلوچستان میں ہم لگ پاس پشین سے سکھر سے ادھر نیچنل آئی وی جو آئی ویز ہے کراچی والے وہ سب کے ساتھ بلاگ کر دیں گے پھر آپ نے کہنا کہ کسانوں نے یہ روڈوں پہ آگئے اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے پرابلم کیا دوسرا بلوچستان بلوچستان میں جو حالیہ بارشوں کی وجہ سے زمیدار کا نقصان ہوا ان کا ابھی تک کوئی ازالہ نہیں کیا گیا سولر جو اٹ گئے جو بجلی کا سسٹم ختم ہو گیا جو انفرسٹیکچر ختم ہو گیا چکے ہیں آپ کسانوں کو سولر پر پروائیڈ کریں آپ ایریگیش اس زراد پہ اگر آپ کی کل پرسوں میں سپیچ سن رہا تھا کہ پسمادہ علاقوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں پسمادہ کی علاقوں میں کیا ہے پسمادہ علاقوں میں فیکٹریہ لگی ہوئی ہیں ادھر کوئی کیا چل رہا ہے پسمادہ علاقوں میں تو کسان ہے جو اپنی زراد کر رہا ہے اگر آپ پسمادہ علاقوں میں زراد کو پرموٹ کر دیں گے اگر جہاں ایک اکڑ باد ہے اس میں بلوچستان کے جوانوں کو دو اکڑ باد کر کے دے دیں اس کو باد کا خرچہ دے دیں اس پہ سولر دے دیں تو وہ جہاں اس کا ایک اکڑ باگ ہے وہ دو اکڑ باگ لگائے گا جو میرے بلوچستان میں دہشت گردی ہے وہ نوجوان کو جب آپ روزگار دے دیں گے تو دہشت گردی میں بھی کمی آئے گی کیونکہ جو بے روزگار لوگ ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہیں ان کو جو ہماری محالف پورتے گیج کرتی ہے اور کم پیسوں میں دے کے ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے اگر آپ ان کو روزگار دیں گے اور پاکستان میں ایک ہی روزگار ہے جس سے ملک ترقی کر سکتا ہے وہ ذراعت ہے اگر چاروں صوبائی گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ اس ملک میں ذراعت پر امرجنسی ڈیکلیئر کر دیں جو چیز ہماری اکسٹرا آتی ہے اس کو باہر بھیجیں اس سے ذرا مادلہ بھی کمائیں اور جو جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جس طرح ہمارے بچوں اور بوڑوں پہ اور جو ظلم کیا اس کا جواب ہم پر امر رہ کے پنجاب گورنمنٹ کو دیں گے اور بلوچستان میں دوسرا ایک جو سب سے بڑا ایشو بلوچستان میں آ رہا ہے کہ جب ہمارے لوگ مال مویشی لے کے منڈیوں پہ جاتے ہیں جب سولر خرید کے اپنے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے خات خرید کے لے کے جاتے ہیں اور جب سولر خراب ہو جاتا تو واپس لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو جو چیک پوستے والے ہیں وہ ان کو روکتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں میں آئی جی ایف سی صاحب آئی جی پولیس کو تمام ڈی سی جو لیویز ہے ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پاس خات برا ٹرک گزر جاتا ہے وہ بانڈر کراس کر جاتا ہے آپ اس کو نہیں پکڑتے میرا ایک کسان دس بیگ لے کے جا رہا ہوتا ہے اس کو آپ پکڑ لیتے ہو کہ آپ اس کو کراس کر رہے ہو اگر وہ مال مویشی اپنی گاڑی پر مارکٹ میں بیچنے لے جاتا ہے اور واپس لے جاتے ہو آپ کیچو فغانستان سے سمگل کر کے لے کے آ رہے ہو میں بلوچستان گورنمنٹ جناب وزیر علیہ صاحب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں آئی جی ایف سی صاحب آپ نوٹس لیں آئی جی پولیس صاحب نوٹس لیں لیویز والو آپ ڈی سی صاحب آپ نوٹس لیں کہ کسان کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ جس طرح پنجاب کے کسانوں نے اپنے حق کے لیے گرفداریاں بھی دی تشدد بھی کیا اور حق کے لیے کھڑے اس طرح بلوچستان کا کسان بھی جاگا ہوا ہے اور ہم سارے مل کے اگر پنجاب کا کسان کو تکلیف ہوگا بلوچستان کا کسان ساتھ ہوگا بلوچستان کے کسان کو تکلیف ہوگا تو انشاءاللہ پنجاب کا کسان ان کے ساتھ ہوگا سندھ کا کسان ساتھ ہوگا ہم کسان ایک ہیں ہماری کوئی برادری نہیں کوئی قوم نہیں ہم سب ایک کسان ہے جو اس ملک کوئی سلامتی کا زامن ہے اور جو فورڈ اڈ سکوٹی کے لیے فورڈ اڈ سکوٹی کے لیے اہم کردانہ کرتے ہیں بہت شکریہ